آسٹریلیا میں کھیلے جانے والا سال 2022 کا ورلڈ کپ انگلینڈ کے چیمپئن بننے کے بعد ویسے تو اختتام پذیر ہو چکا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو فائنل ہارنے کے باوجود کتنی رقم ملے گی اور ایسے کون کون سے کھلاڑی ہیں جو بغیر کوئی میچ کھیلے بھی کروڑ پتی بن گئے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ میں ملنے والی رقم کی ورلڈ کپ کے سپر بارہ مرحلے میں ہر جیتنے والی ٹیم کو فی میچ آئی سی سی چالیس ہزار ڈالر دیتا ہے اس طرح سے قومی ٹیم کو سپر بارہ مرحلے میں تین میچ جیتنے پر ایک لاکھ بیس ہزار ڈالر ملیں گے اور پاکستان کے فائنل میں پہنچنے پر یا کوئی بھی ٹیم جو فائنل میں پہنچتی ہے یا رنر اپ رہتی ہے تو آئی سی سی اس کو آٹھ لاکھ ڈالر انعام کے طور پر دیتی ہے اس طرح سے پاکستانی ٹیم بھی فائنل میں پہنچی تو پاکستانی ٹیم کو بھی آئی سی سی کی جانب سے آٹھ لاکھ امریڈ کی ڈالر اور اگر پاکستانی روپے میں بات کی جائے تو تقریباً اٹھارہ کروڑ گیارہ لاکھ روپے ملیں گے بات کریں پی سی بی کی تو پی سی بی کی جانب سے اعلان بھی کیا گیا ہے کہ یہ رقم تمام کھلاڑیوں میں مساوی طور پر تقسیم کی جائے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انعامی رقم کے ٹوٹل سترہ عیسے ہوں گے جن میں سے سولہ گرکٹرز اور ایک سپورٹ سٹاف شامل ہے اور اگر اس انعامی رقم کو قومی ٹیم کے سولہ کھلاڑیوں میں تقسیم کی جائے تو ہر ایک کھلاڑی کے حصے میں تقریباً ایک کروڑ تیس لاکھ روپے بنتے ہیں قومی ٹیم کے اوپنر بلے باز فخر زمان نے بھی انجڑ ہونے سے پہلے ایک میچ میں حصہ لیا تھا تو وہ بھی یہ رقم بصور کرنے کے حق دار ہیں اس کے علاوہ وہ کھلاڑی جنہوں نے اس ٹورنمنٹ کا ایک میچ بھی نہیں کھیلا ان کھلاڑیوں کے حصے میں بھی اتنی ہی رقم آئے گی جتنی کے دوسرے کھلاڑیوں کو ملی جن میں خوشجل شاہ، محمد اسنین اور اسمان قادر شامل ہیں جو کوئی بھی میچ کھیلے بغیر کروڑ پتی بن گئے اس کے علاوہ ورلڈ کپ میں ہر کھلاڑی کو آئی سی سی کی جانب سے یومیاں ایک سو پچیس آسٹریلیوی ڈالرز کا الاؤنس بھی دیا گیا ہے جو امریکی کرنسی میں تقریباً ترسی ڈالرز بنتے ہیں جن میں پاکستانی کرکٹ بورڈ کی جانب سے سینٹرل کنٹریکٹ کے تحت اکتیس امریکی ڈالرز کا اضافہ کر کے فی کھلاڑی کو ایک سو چودہ ڈالرز ادا کیے گئے ہیں